بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہو کہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پور سیکرٹس یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں چکن چرسی کڑاہی یہاں پر ویورز آج ہم آپ کے لیے بہت ہی زبردست دلیشیس اور ایکسکلیوسیو قسم کی ریسپی بنانے جا رہے ہیں جس کا نام ہے چکن چرسی کڑاہی پشاور کی مشہور چرسی کڑاہی ہے یہ ریسپیز تو بہت ہیں اس کی لیکن کسی نے اس میں سرخ مرچ ڈالی یہ وہ یہ بلکل غلط ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ڈالتا سوائے نمک اور کالی مرچ کے یہ ریسپی بہت ہی آسان ہے بہت ہی مزے کی ہے چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بناتے ہیں چکن چرسی کڑاہی چکن چرسی کڑاہی بنانے کے لیے ہمیں یہاں پر جن جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں یہاں پر ہم نے لیا ہے ون کے جی چکن دہی لیا ہے دھنیا لیا ہے ادرک لسن کا پیسٹ لیا ہے ٹماٹر لیا ہے باقی کی چیزیں ہم ریسپی میں ڈسکس کریں گے اس کے لیے آپ کو جڑے رہنا ہوگا ہمارے ساتھ ساتھ لے جی یہاں پر ہم نے چولے پر چڑھا لیا ہے ایک کڑاہی اور اس میں زیادہ سارا ککنگ آئل ڈالیں گے تقریباً ایک کلو ہمارے پاس چکن ہے تو ہم اس میں ڈالیں گے ہاف کے جی ککنگ آئل ڈالیں گے اور اس میں ڈالیں گے یہ ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کے اندر ککنگ آئل کا استعمال تھوڑا زیادہ ہی ہوتا ہے ککنگ آئل کو ہم زیادہ گرم نہیں ہونے دیں گے اور اس میں ڈالیں گے یہ چکن بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر زیادہ گرم ککنگ آئل میں ہم چکن ڈالتے تو چھیٹے پڑھنے تھے اس لیے ہم نے نارمل اس کو ہیٹ پہ رکھا اور اس میں یہ چکن ایڈ کر دیا یہاں پر اس چکن کو ہم ککنگ آئل کے اندر اچھی طرح سے فرائے کریں گے اور لائٹ براؤن سا کلر آنے دیں گے ڈیپ فرائے کیا جائے گا یہ یہاں پر یہاں پر آپ چاہیں تو چولے کا فرائم تھوڑا سا زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن سٹارٹنگ پر آپ نے اس کا فرائم لو ہی رکھنا ہے جی ہاں یہاں پر جو چکن ہے وہ بہت اچھی طرح سے فرائے ہو رہا ہے یہاں پر ایک بات آپ کو بتاتے چلوں کہ یہاں پر اگر ہم ککنگ آئل کم ڈالتے تو اس میں یہ کڑاہی کے ساتھ جو ہمارا میٹ ہے وہ چپکنا تھا جو کہ فرائے کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جانا تھا اس لیے آپ ون کے جی چکن میں تقریباً ہاف کے جی ککنگ آئل ڈالیں گے جس سے یہ بہت اچھی طرح سے فرائے ہو جائے گا زیادہ مشکل نہیں پڑے گی جی ہاں یہاں پر یہ چکن پک رہا ہے اس کو لائٹ براؤن سا کلر دیں گے یہاں پر ہم لیے ویور یہاں پر پانچ سے چھ منٹ ہو چکے ہیں اس کو فرائے کرتے ہوئے لائٹ براؤنش سا کلر اس میں آنے لگ چکا ہے اس کا مطلب یہ فرائے ہو رہا ہے بلکہ کمپلیٹلی ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں سے یہ ایکسٹر آئل باہر نکال دیں گے تقریباً ایک کپ اس میں ہم رہنے دیں گے اب اس طرح کر کے اس میں سے ایکسٹر آئل ہم سارا باہر نکال دیں گے لیے ویورز یہاں پر ہم نے ایکسٹر آئل باہر نکال دیا ہے تقریباً ایک کپ کے قریب ہم نے اس میں کوکنگ آئل رکھا ہے اور یہاں پر اب ہم اس کے اوپر رکھیں گے یہ ٹیماتر بڑے سائز کے ہم نے تین ٹیماتر لیا ہے اور اس کو اس طرح سے دو پیسز میں کر دیا ہے اس طرح کر کے ہم ٹیماتر رکھتے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر اس میں ٹیماتر رکھنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس ادرک لسن کا پیسٹ ہے یہ پیسٹ ہم بلکل بھی نہیں ڈالیں گے اس کا پانی ہمیں چاہیے ہوگا اس طرح کر کے چھننے کی مدد سے ہم اس کا پانی نکال لیں گے ادرک لسن کا پانی نکل چکا ہے اور اب ہم اس کو کور کر دیں گے پانچ منٹ کے لیے لو فلم پہ تاکہ ٹیماتر اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے ملتے ہیں پانچ منٹ کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا لیں جی یہاں پر پانچ منٹ ہو چکے ہیں اس کو لو فلم پہ رکھے ہوئے اب ہم اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں ٹیماتر ہمارے بہت اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہم ان کا چھلکا ریموو کر لیتے ہیں اس کو آپ اچھی طرح سے گلائیں گے اس کا چھلکا بہت ہی آسانی سے اتر جائے گا یہاں پر سارے ٹیماتر کے اوپر سے ہم نے چھلکا ریموو کر لیا ہے اور اب ہم ان کو یوں میش کر دیتے ہیں یہ گلے ہوئے ہوں گے بہت ہی آسانی سے اس طرح سے ہو جائیں گے اور اب ہم اس چکن کی بھونائی کرتے ہیں فلم کو کر دیں گے ہم ہائی یہاں پر اور اب ہائی فلم پہ اس کو اچھی طرح سے ہم بھونیں گے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں پیاز نہیں ڈالے جاتے سرخ مرچ بلکل بھی نہیں ڈالی جاتی بس یہ ٹیماتر اور کالی مرچوں سے ہی بنتی ہے یہ پشاوری چرسی چکن کڑا ہی اور اس پوائنٹ پر آ کر ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہاپ پیالی ہمارے پاس دہی ہے اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے مکس کریں گے اس کو اور ساتھ ہی ہمارے پاس ہے ہاری مرچیں ہاری مرچ کے ہم نے چار چار پیسز کر لیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر اس میں بھاری کٹی ہوئی ہاری مرچیں بلکل بھی نہیں جاتی وہ اس کے اوپر ایڈ کریں گے اور اس پوائنٹ پر آ کر ہم اس میں یہ ڈالیں گے کالی مرچ کا پاودر ون ٹی سپون ہم اس میں کالی مرچ کا پاودر ڈالیں گے اور اب ان ساری چیزوں کی ہم اچھی طرح سے بنائی کریں گے یہاں پر ویورز آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی محبت ہوگی پیار ہوگا خلوص ہوگا چاہت ہوگی جہاں ہمیں دوبارہ سے کھینچ لائے گی چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا اس سے ہوگا یہ کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے گا چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں وہ کسی بھی قسم کی کنجوسی مت کیا کریں کیونکہ یہ بلکل فری ہوتا ہے کوئی پیسے نہیں لگتے ہیں اس کے جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیا ہے ان لوگوں کا دل سے thank you so much بہت زیادہ شکریہ بہت زیادہ نوازش آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور جنہوں نے نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریے گا لے جی یہاں پر دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اس دہی کو اور ہری میرچ کو بھی بھونتے ہوئے اور یہ اچھی طرح سے بھون چکی ہے تیار ہو چکی ہے ہماری چکن چرسی کڑاہی اور یہاں پر اب ہم اس میں یہ ڈالیں گے ثابت مرچیں گرین چیلیز ہم اس میں چار ادھر ڈالیں گے اور دھنیا ڈالیں گے اس کے اوپر ادھرک گھارنش کریں گے باریک سلائسز میں کٹا ہوا اور چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسی بنی ہے ہماری چکن چرسی کڑاہی لے جی ما شاء اللہ الحمدللہ چکن کڑاہی ہماری آ گئی ہے اپنے رنگ روپ میں ہرا دھنیا ڈالنا ہے ادھرک ڈالنا ہے یہ بلکل ہوتل سٹائل چرسی چکن کڑاہی تیار ہوئی ہے بہت ہی زیادہ مزے کی بنی ہے ہماری چکن چرسی کڑاہی آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ریسیپی کو ویڈیو چھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا چینل بھی اگر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ ملتے ہیں